موسیقی 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 کے مست ملنگ جیون کے کچھ پل دیکھے کہنے کو یہ پل مستی کے ضرور تھے لیکن اسے بھی سادھنا کا ایک حصہ مانا گیا ہے سربھنگ پون اوگھڑناتھ نے ہی ہمیں شب کی سادھنا کے بارے میں بھی بتایا اور تب ہی ہم نے شمشان میں اور رکھنے کا فیصلہ کیا شمشان میں تیسرا دن یعنی دیوالی سے ایک دن پہلے کا چھوٹی دیوالی کا دن موسم ایک دم صاف گنگا ندی بلکل شان اور ہماری سب سے پہلے ملاقات ہوئی گمبھیری داس اوگھڑناتھ سے سنان کرنے کے بعد صاف شریر پر پھر سے مٹی لگا لینا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور اس کا جواب گمبھیری داس سے بہتر اور کون دے سکتا تھا ہم لوگ جو آئے دگامبری سادھو ہے تیل سابون نہیں لگاتے ہیں مٹھی بہور بھسم لگاتے ہیں اسنان کریں گے اسی سے اور وہ ہی لگائیں گے تیل سابون کا اس پر اثر نہیں پڑے گا بستر اوپر سے کورتا کمیچ نہیں پہنے گا بس یہی کفن لپیٹے گا گمبھیری داس کو اگھوری بنے ابھی صرف تیرہ سال ہی ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ تھے بنارس کے لالجی ورما اور اپنا چھوٹا موٹا کاروبار چلاتے تھے پھر وہ لالجی ورما سے گمبھیری داس اوگھڑنات کیسے ہو گئے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں کوئی بھی اگھوری بات تک کرنا پسند نہیں کرتا لیکن جو صاف گوئی گمبھیری داس میں ہمیں دیکھی اس نے اگھوریوں کے جیون کے ایک نئے پہلو کو ہمارے سامنے رکھا ہم نے کسی دوسری کیجت لوٹ لی تھی ہماری بھاوی تھی ہماری بھاوی تھی بھاوی کو جانتے ہیں سماج میرا کر کے میں نے بھاوی کے ساتھ اتیار کر دیا بھائی کے دوارہ میرے اوپر آروپ لگا دیا گیا جو آروپ ہم کو برداس نہیں ہوا اور میں نے سویم سماج کو چھوڑ کر بھاگ گیا وہ کلنک لگ گیا اگر ہم اس سماج کو چھوڑ کر بھاگ تے نہیں تو وہ کلنک میرے پریبار میں کئی پیڑی تک مارتا ہم کو چھوڑ کر بھاگ جانے سے وہ کلنک اسی جگہ ختم ہو گیا عام طور پر اگھوری اپنی صدیوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا دے اور ایسا ہی کچھ گمبھیری داس اوگھڑناتھ نے بھی کیا لیکن چتا میں سے شب نکال اس کے بھوگ کے بارے میں گمبھیری داس نے ہمیں بہت کچھ بتایا اور یہ جانگاری اگھورپنتھ کی اس دھارنہ سے کافی حد تک جڑی ہوئی تھی جس میں اگھوری اپنی کریاؤں اور سادھنا کی ذریعے اس عوستہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں کوئی بھی وستو ان کے لیے گرہن کرنے کے لائق ہوتی ہے آتما کو آتما سے ملانے کی اس پرکریہ میں اگھوری کے لیے سب کچھ سمان ہے اسے نہ کوئی وستو آکرشت کرتی ہے اور نہ ہی اس کے مند میں گرہنہ پیدا ہوتی ہے سدھی کی اس عوستہ میں پہنچنے پر اگھوریوں کو مرے ہوئے کتے، گٹر کی گندگی، چتا میں سے شب اپنا ملموتر اور یہاں تک کی کبھی کبھی اپنا ماںز کھانے سے بھی پرہیز نہیں ہوتا اس سمیہ مہاکال کے روپ میں سو کو سمبودھن کرنے کے بعد اپنی آتما کو اس کے اندر بسانے سے وہ مہاکال کا روپ ہو جاتا ہے سو کے اندر اپنے آتما کو ڈالنے سے یہ اپنی شریر سو کے روپ میں ہوتا ہے اور وہ جیویت کے روپ میں پرنیت ہو جاتا ہے پھر آدھا گھنٹے کے بعد وہی آتما اپنے شریر میں پرویش کرانے کے بعد اُس سو کو سذ کر دیا جاتا ہے اُس کا ایک پرکار سے پھر جنم کر دیا جاتا ہے جنم کرنے کے بعد اُس پھل کو سوہم لگا کر کے اپنے ہاتھوں دورہ کاٹ کر کے ماتا کے چڑوں میں رکھا جاتا ہے ماتا उس کو سیوکار کرتی ہے اور وہ سیوکار کرنے کے بعد پرساد ہم کو دیتی ہے اور وہ پرساد سمجھ کر کے ہم لوگ کھاتے ہیں ہم لوگ سو سبج کر کے اس کو نہیں کھاتے ہیں تو تب جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ مہاں کالی کا افتار ہیں ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ پھل کھا رہے ہیں اس سمائے یہ مستشک جو ہے کام نہیں کرتا ہے اس کی چیتنا بھنگ ہو جاتی ہے اس پرکتی کی کوئی چیزوں سے سمبند نہیں رہ جاتا ہے اور اس کے اندر کا گیان جو ہے نسکری ہو جاتا ہے جس کے کارن سے یہ ایک پرکار کا نربھکچی روپ دھارن کر لیتا ہے اور اس روپ میں یہ سمائے کیول ایک منٹ کا ہوتا ہے تو گھنٹے کا کرم کرنے کے بعد ایک منٹ کا یہ روپ آتا ہے جس میں اس کو کھانے سے ہم کو پھل کا آنند بلتا ہے اس کے بعد وہ پھر ہمارے نظر سے مردہ دکھائی دے گا پھر اس کو ہم نہیں چھو سکتے ہیں شو کا بھوگ ہمارے لیے یہ ایک ایسا وشہ ہو گیا جس کے بارے میں ہم تین دن سے لگاتار جانکاری جمع کر رہے تھے اور اب ہماری جگیاسہ کچھ اور ہی تھی یعنی شو کے ساتھ سمبھوگ اور پھر گمبھیری داس اوگھر نات سے شو کے ساتھ سمبھوگ یا کہیں سیکس کے بارے میں ہمیں ایسی جانکاری ملی جو چونکا دینے والی تھی ایسی سادھنا جسے دیکھنا تو دور کبھی کسی نے شاید سنا بھی نہیں ہوگا ہماری اندریوں کو اس کی سمبھوگ کی کریہ کا رتی کا جب پرماؤ پڑتا ہے کام تیجنا تیج ہوتی ہے وہ رکتی نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے ہم لوگ اس کے بکار کو دور کرنے کے لیے سو سے سمبندیت کریہ کرتے ہیں اس سو کو اپنا پتہ لگا لیتے ہیں کہ کہاں کسا سو ہے اس کو نکالتے ہیں نکال کر کے رات کو بارے بجے یہ کانت ملے جاتے ہیں اس کے ساتھ پوزن پازن کر کے اس کو اپنی اردھانگی نہیں بناتے ہیں سویمبر رچاتے ہیں اس کا سوہاگ بڑھتے ہیں اس کو اپنی ستری مان کر کے اس کے ساتھ سمبھوگ کرتے ہیں پھر اس کا پورا سرنگار ہٹا کر کے اس کو جہاں سے لائے وہاں رکھ جاتے ہیں یہ چھڑ بھرکی آتما کی سانتی کے لیے تو یہ ستری کا مہیلہ کا شریر آپ کو کسی ملتا ہے مل جاتا ہے دیورت پڑھنے پر مل جاتا ہے مردے کے ساتھ سمبھوگ کرنے میں آپ کو کیا آنند دلتا ہے ہاں آنند کچھ کیسے آنند ایک مردہ ہے جس میں جان نہیں ہے پرانڈ نہیں ہے وہی تو بات ہے اس کے اندر جان نہیں ہے اس کے اندر پران نہیں ہے مگر اس سے ہمارا سمبند ہے اگر اس کے ساتھ ہمارا سمبند نہیں ہوتا تو وہ سمبند ہم کو کسی سے سمبند کرنا پڑتا بغیر سمبند کا جینہ مسکل ہے وہ مردہ کو ہم جندہ سمجھتے ہیں جس سے ہم سمبھو کرتے ہیں